اس ویڈیو میں دیا جانے والا محبت کا عمل بالخصوص محبوب کو تڑپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور تڑپ بھی ایسی ہو کہ محبوب آپ کے ساتھ رابطہ کرنے پر مجبور ہو جائے بالخصوص ایسے محبوب کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے جو آپ سے بہت دور رہتا ہو یا پھر محبوب کا دل آپ سے دور ہو چکا ہو اس کا دل اس کی سوچ آپ کے قریب آنے کا نام بھی نہ لیتی ہو ایسا محبوب بھی تڑپ اٹھے گا اور اس کی تڑپ ایسی ہوگی کہ لمحہ لمحہ بڑھتی جائے گی اور سکون صرف ایسی صورت میں ملے گا کہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے اپنی محبت کا اظہار کرے اور جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں یا آپ کے ساتھ جتنی بھی اس نے نفرت کی ہے سب کی معافی مانگے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اس وظیفے کے ذریعے پیدا ہونے والی تڑپ بھی بہت خاص ہے یعنی ہر وہ لمحہ جس میں محبوب آپ کے ساتھ رہتا ہے یا آپ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اس لمحے میں محبوب کو سکون ملتا ہے اور ہر وہ لمحہ جو محبوب آپ سے دور رہتا ہے یا آپ سے ناراض ہوتا ہے آپ کے بارے میں نہیں سوچتا اس لمحے میں محبوب تڑپتا ہے پریشان ہوتا ہے کڑتا ہے آپ کی محبت میں سلگتا ہے اس وظیفے کو کرنا انتہائی آسان ہے لیکن اس کے اثرات بہت ہی طاقتور ہیں اس وظیفے کے لئے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کو ایک مخصوص طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دو بابرکت اور محبت بھرے ناموں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے دعا کی جاتی ہے اور محبوب کی طرف پھونک ماری جاتی ہے انشاءاللہ فوری طور پر اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اگر آپ کے پاس محبوب کی تصویر موجود ہے پھر اور بھی آسانی ہو جائے گی موبائل کے اندر بھی اگر تصویر موجود ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس وظیفے کو کسی بھی دن کیا جاتا ہے لیکن منگل کے دن آپ نے یہ نہیں کرنا بعض دوست آپ پوچھتے ہیں کہ میں منگل کے دن محبت کے عملیات یا وظائف کی ممانعت کیوں کرتا ہوں دراصل منگل کا دن نفرت کے عملیات کے لیے مخصوص ہے نفرت کے عملیات آپ دیگر بھی کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن منگل کے دن اگر آپ نفرت کا عمل کریں گے تو اس کے اثرات اور بھی زیادہ اچھے ملیں گے اسی طرح اگر محبت کے عملیات کی بات کی جائے تو جمعیرات کا دن اور بالخصوص فجر کی نماز کے بعد کا وقت جب ہلکل کی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے وہ محبت کا عمل شروع کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے ساتھ ہی دوست آپ آپ پوچھتے ہیں کہ عمل شروع تو اس وقت ہم نے کر لیا اس کو ختم کب کریں ختم چاہے جب بھی ہو لیکن شروع کرنے کا جو وقت ہے وہ مخصوص ہونا چاہیے اسی طرح جب آپ نفرت کے عملیات کا رہے ہوں تو آپ زوال کے وقت کے دوران وہ عمل کیا کریں زوال کا وقت کون سا ہے یہ میں نفرت کے مختلف عملیات کی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں ساتھ ہی میں ارز کروں گا کہ گلانی صاحب یوٹیوب چینل پر دیئے گئے تمام عملیات تمام وظائف نوری ہیں اس بارے میں بھی آپ سوالات کرتے رہتے ہیں صفلی عمل یا وظائف نہ تو میں نے سیکھے ہیں اور نہ ہی میں کرتا ہوں اور نہ ہی میں چینل پر دیتا ہوں یہ چینل پر دیے جانے والے سادہ اور چھوٹے عمل ہیں جنہیں آپ اجازت کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ بڑے عملیات نہیں ہیں آج کا عمل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ جمعے رات والے دن فجر کی نماز کے بعد جب الکیل کی روشنی پھیل رہی ہو جہاں پہ نماز پڑھیں وہیں پہ بیٹھے رہیں اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑیں اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اول و آخر ایک ایک بار دروش شریف پڑھ کے دو سو مرتبہ پڑھیں یعنی یہ دو نام ہیں تو ہر ایک نام کے لیے ایک سو مرتبہ کا وظیفہ ہے دونوں ناموں کو آپ اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں سو سو بار الہدہ الہدہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا سمدو یا وکیلو یا سمدو یا وکیلو ان ناموں کو پڑھتے ہوئے بھی اپنے دل کو اللہ کے حضور پیش رکھیں اپنے دل کے اندر اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں کہ آپ کا جو جائز مقصد ہے محبت کا مقصد ہے وہ لازمی پورا ہو آپ کا محبوب آپ کی محبت میں تڑپے فوری طور پر رابطہ کرے اور آپ کا جائز تعلق شادی کی صورت میں منگنی کی صورت میں جلد جلد قائم ہو جائے ان ناموں کو پڑھ لینے کے بعد اگر تصویر موجود ہے تو اس کے اوپر آپ نے پھونک دینا ہے تین پھونک لازمی ماریں اگر تصویر نہیں ہے تو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو محبوب کی تصویر کے طور پر تصور کر کے اپنے کسی بھی ایک ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر تین پھونک مار دیں اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی محبتوں بھری آیت کریمہ قد شغفہ حبہ قد شغفہ حبہ اس کو بھی اول و آخر کم از کم ایک ایک بار دروشریف پڑھ کے تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے بھی محبوب کا مکمل تصور رکھیں محبوب کی تڑپ کو آپ کے ساتھ فوری رابطہ کرنے کو اپنے ذہن میں رکھیں میرے عزیزوں جیسے ہی عمل مکمل کریں گے انشاءاللہ ویسے ہی اس کے نتائج ملیں گے اگر آپ اس کو تین یا سات دن تک کریں تو انشاءاللہ اور زیادہ اس کے اثرات ملیں گے اگر اس طاقتور عمل اور وظیفے کی اجازت چاہیے تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ